رنگ کو گورا اور چہرے کو جوان کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے تو یہ ویڈیو آپی کے لیے ہے اس ریمیڈی کے استعمال سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کی سکین پر پڑی جڑیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو چلیے اب ہم جانتے ہیں کہ اس ہوم ریمیڈی کو بنانے کا طریقہ کیا ہے جس کو استعمال کر کے ہم اپنے چہرے کو خوبصورت جوان اور رنگ کو گورا بنا سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے جو ریمیڈی لے کر آئی ہوں اس کے استعمال سے آپ کی سکین جوہے وہ جوان ہونے والی ہے آپ کی سکین جوہے وہ برائٹ ہونے والی ہے تو چلیے اب ہم جانتے ہیں کہ اس ریمیڈی کو بنانے کا طریقہ کیا ہے تو یہاں پر ہمیں چاہیے ہوگا ایک کلین باول اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ملک پاوڈر ہمیں چاہیے ہوگا ٹھیک ہے آپ نے ملک پاوڈر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے خوشک دودھ لینا ہے نیسلے بنیاد میں دودھ یہاں پر یوز کر رہی ہوں تو ٹھیک ہے آپ کسی بھی کمپنی کا آپ نے دودھ لے لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے ون ٹیبل سپون خوشک دودھ لینا ہے ملک پاوڈر لینا ہے اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے ایلمان ڈائل ٹھیک ہے تو ایلمہ ڈوئل جو ہے آپ کی سکن پر پڑی جڑیوں کو ختم کرے گا سکن پر پڑے داگ دبوں کو ختم کرے گا رنگ کو گورا کرے گا جو ملک پاودر ہے رنگ کو گورا کرے گا سکن کو سموتھ بنائے گا نیکسٹ کیا کرنا ہے کہ آپ نے چاول اور آپ نے دودھ لینا ہے ٹھیک ہے دودھ میں آپ نے چاول بھگو کر رکھ دینے ہیں اور پھر آپ نے دو گھنٹے بعد اس کو بلینڈ کر لینا ہے اور پھر آپ نے چلنی کی مدد سے چھان کر آپ نے یہ پانی جو ہے دودھ اور چاول کا پانی آپ نے الادہ کر لینا ہے یہاں پر میں دودھ اور چاول کا پانی آدھا چمچ اس میں ایڈ کر دوں گی دودھ اور چاول کا یہ جو پانی ہے یہ آپ کی سکن کو جوان بنائے گا رنگ کو گورا کرے گا اس کے ساتھ سکن پر پڑی جڑیوں کو بھی ختم کرے گا نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے سندل وڈ پاودر جو آپ کی سکن کو ہیلتھی کرے گا آپ کی سکن کو گلوائنگ کرے گا رنگ کو گورا کرے گا سیندر ووڈ پاورڈر کی جو خوشبو ہے وہ بہت زبردست ہے جب آپ اسے لگائیں گے تو آپ کو بہت اچھا اس کا ریزلٹ ملے گا ساتھ سے ساتھ اس کی جو خوشبو ہے اس کی بہت اچھی ہے تو آپ نے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہ آپ کی سمودھ سی کریم بن کر ریڈی ہو جائے گی تو آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے ابھی میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے پاسی لگے بیل کی ایک ان کو پریس کر کے آپ نے آل پر کلک کر دینا ہے تاکہ جو بھی اس طرح کے میں ویڈیوز جب بھی اپلٹ کروں آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے سب سے پہلے مل سکیں اس سوہم ریمیڈی کو لڑکیاں اور لڑکے بھی استعمال کر سکتے ہیں بچے بڑے جوان سبھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو یہاں پر اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اتنا سا اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے اور آپ نے لگا کر آپ نے ہلکی ہاتھوں سے آپ نے مساج کرنا ہے تو اس کریم کو آپ نے اپنے فیس پر لگا کر اچھی طرح سے آپ نے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے پندرہ منٹ کے بعد اپنی سکن کو واش کر لینا ہے تازہ پانی سے ایک ہی بار کے استعمال سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا آپ کی سکن برائٹ ہوگی تو آپ اس ریمیڈی کو ڈیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو بلیف می آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تو آپ نے اس ریمیڈی کو جب آپ نے یوز کرنا ہے تو پہلے آپ نے اپنی سکن کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اپنی سکن پر اس ریمیڈی کو اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی بار کے استعمال سے بہت اچھا مجھے ریزلٹ ملا ہے میری سکن چکہ ہے وہ بلکل سوفٹ ہو چکی ہے جیسے بیبی سکن ہوتی ہے بلکل سوفٹ سمودھ سی ہو چکی ہے جب آپ اس کو ڈیلی یوز کریں گے تین دن تک آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا میرے کہنے پر اگر آپ اس کو ون مند تک آپ اس کو مسلسل یوز کر لیں گے تو آپ کی سکن چکہ ہے وہ بیدہ گوری اور گلوئنگ سکن ہو جائے گی تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ لازمی شیئر کریے گا اس سکریم کو آپ دن میں کسی بھی وقت لگا سکتے ہیں یا پھر آپ رات کو سونے سے پہلے بھی اس سکریم کو اپلائے کر سکتے ہیں تو آج کے لئے صرف اتنا ہی ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اب میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیال رکھئے گا مجھے اپنے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ